بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد فور دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سونگے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آلو کی چپلی کباب کے ریسی پی دوستو ایک بار یہ آلو کی چپلی کباب بنا کے آپ ٹرائے کریں گے تو چکن اور متن کے کباب کھنا بھول جائیں گے اتنے ذائقہ دار مزیدار جو ہے نا یہ کباب بنتے ہیں تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئے تو ریسی پی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو پہلے ہم نے تین سے چار عدد آلو کو دھوکے اس طرح سے کٹنگ کر لیے قدو کش کر لیے آئیے دیکھیں اس کے بعد دوستو ہم نے تھوڑا سا دو عدد پیاس جو ہے نا قدو کش کر کے ووئیڈ کر دیں گے تھوڑا سا مدہ جو ہے ووئیڈ کریں گے دوستو تھوڑی سی کالی مرچر کریں گے دوستو تھوڑا سا نمک کریں گے نمک آپ کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا سالن مسالہ جو ہے ووئیڈ کریں گے شان کا اور دوستو تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے نا وہ ویڈ کریں گے اور زہر سارا سبز دھنیا ووئیڈ کر دیں گے دوستو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دوستو اگر ریسی بھی اچھی لگے تو کمنٹ سیکچن میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ایسی بھی کسی لگی تو دوستو ایک بار یہ ریسی بھی رمضان میں افطار کے ٹائم ضرور ٹرائے کرے گا بنا کے کھائے گا بہت ہی مزیدار سے یہ کباب بنتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم انہیں ایسی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے آئیے تو اب اس کا کباب بناتے ہیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس جوئنہ کباب بنانا ہے اب اس میں دوستو ٹویسٹ یہ ہے کہ اب ایک ٹماتر کا پیسز جو انا ہوئے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ اتنا ہے ذائق کے دار مزیدار بنتا ہے کہ آپ بار بار بنا گے کھائیں گے دوستو پہلے ایک پین لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئی لیڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر دوئے اس کو تین سے چار منٹ کے لئے فرائے کریں گے ایک سائٹ سے دوستو ٹماتر والی سائز جو انا وہ ہم نے پہلے فرائے کرنی ہے دوستو آگ کو ہم نے میڈیوم فلے پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے دوستو تین منٹ کے لئے ایک سائٹ سے فرائے کر لیا ہے اب اس کی دوسری سائٹ سے فرائے کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ سے یہ کباب اتنے لذیذ اور مزیدار سے بنتے ہیں کہ آپ ہر روز بنا کے کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو لکٹ چیک کریں کتنا کرسپی کرنچی اور ذائقے دار سالوک آ رہا ہے آپ کے موں میں ابھی سہی پانی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہم اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اب ہم ایک سے دو منٹ کے لئے دوسری سائٹ سے بھی فرائے کریں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ سے لکٹ چیک کریں کتنا کرسپی کرنچی سالوک آ رہا ہے دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح سے کباب کو فریہ کر لی آئے آئے تو آپ کو فانیلی لک چیک رہا تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو کتنا کرسپی کرنچی سا جو ہے نا ہمارا چپلی کباب کا لک آ رہا ہے ایک بار یہ چپلی کباب آپ آلو کے بنا کے کھائیں گے تو بار بار بنا کے کھائیں گے اتنے ہی مدیدار روزائقے سے بھرپور جو ہے نا یہ ہمارے چپلی کباب بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن اسلام دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد فور دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کرے سنگے اللہ پاپ کا کوہ خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسی بی دوستو ایک بار یہ ریسی بی رمضان میں افطار کے ٹائم ضرور ٹرائے کرئے گا یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار سی بنتی ہے وہ اس کو بنانے کے لئے ہمیں کونکونٹ سی چیزیں چاہیے ہوگے تو وہ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھا گیا تو آئیے تو ریسی بی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ دوستو پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئی لیڈ کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے دو سے تین ادر پیاس جو ہے نا بارک سے چوپ کے ہوئے وائڈ کر دیں گے ان کو الکا سا بی رام ہونے دیں گے تھوڑی سی ادرک بارک سے چوپ کے ہوئے وائڈ کر دیں گے اس میں دوستو تھوڑا سا را لیسن بارک سا چوپ کے ہوئے وائڈ کر دیں گے اب ہم نے دوستو اس کو ایک سے دو میڈ کے لئے اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ ہمارا لیسن اور ادرک جو انا اچھی طرح سے مکس ہو جائے پیاس کے ساتھ اسی ٹائم ہم نے دوستو اس کے اوپر کیا کرنا ہے تھوڑا سا علو جو انا ہم نے دو سے تین ازد بوائل کر لیے تھے اس کے اچھی طرح سے کٹنگ کر کے ووئیڈ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فرائے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں تو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بار یہ ریسی بھی ٹرائے کرے گا اب ہم نے اس میں دو سے تین ازد کٹے ہوئے ٹوماتر جو انا بارک سے چھوک کے ووائڈ کر دیں گے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے کر لیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے اپنے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اند تک ضرور دیکھنا ہے تک آپ اس پرفیکٹ ریسی بنا سکے اب ہم نے دوستو ایک سے دو آدد بارک سے چھوک کے ہوئی سبز مرز جو اوائڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے ماشاءاللہ سے اب ہم نے دوستو اس کے اوپر تھوڑا سا نمک جو ہے نا وائڈ کر دیں گے اس پر ذائقہ اب نمک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو تھوڑی سی حالتی پاؤنٹر جو ہے نا وائڈ کریں گے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ ہمارا تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے نا اچھی طرح سے مست ہو جائے تیار ہو جائے یہ دیکھیں دوستو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے نا جلے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نے اسی طرح کیسے جو ہے نا اپنے ویڈیو کو بنانا ہے تو دوستو ایک بار ایسی بھی ٹرائے ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسے لگی دوستو اب ہمیں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ وائڈ کریں گے اور تھوڑی سی گرم مسالہ جو ہے نا وائڈ کر دیں گے شان کا دوستو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ جو ہے نا اچھی طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہمیں دوستو اس کو دو ایک سے دو مرچ کے لیے فرائے کریں گے اب ہم اس میں چنے کو آئیڈ کر دیں گے چنے کو ہم نے آدھا گھنٹا پہلے ایک کر لیا تھا اچھی طرح سے تیار کر لیا اب ہم اس کے اکسے اس کی مکسنگ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اپنے اسی طریقے سے اس کی جوئنہ مکسنگ کرنی ہے دوستو اب ہم نے اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اپنے اسی طریقے سے جوئنہ اس کو چلاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اگر ابھی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب دیکھا تھا جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں داکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے محصول ہو جائے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں آپ لوگوں کا ہمارے لئے پیار ہو دوستو اب ہم اس میں تھوڑا سا سب دنیا جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے تھوڑا سا فودینہ جو ہوتا ہے وہ باریک سا چوب کے ہوا ویڈ کریں گے اب اس کو ہم نے دس تین سے چار منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے ایک سو دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے اس کو چلائیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہماری ریسیپی جو ہے نا بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے آپ کے موہ میں ابھی صحیح پانی آ رہا ہوگا دوستو اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے گے ایک سے دو ادھ نیمو جو ہے نا وہ نہیں چوڑ کے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا دوستو ماشاءاللہ سے لوگ چیک کریں کتنا کرسپی کرنچی اور مزیدار سا لوگ آ رہا ہے یہ دیکھئے آپ کے موں میں ابھی صحیح پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ایک پار ریسیوی ٹرائی ضرور کرے افطار میں اور ہمیں کمیر میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیوی کیسے لگی دوستو ماشاءاللہ سے آپ یہاں پہ پیاس کٹ کے اور نیمو ڈال کے اس کے اوپر جو بھی وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں بہت چیز مزیدار سا بنتا ہے کمیر میں ضرور بسم اللہ الرحمن اسلامہ دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کیسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پوری کی ریسی بی یہ ریسی بی خاص ہم آپ کو نئے اس سبسکرائبر کے لے کے ہیں جنہوں نے ہمیں ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا کہ ہمارے لئے پوری کی ریسی بی لے کے آئے ہیں تو دوستو یہ ریسی بی ہم پہلی مرتبہ بنا رہے ہیں اگر اس چیز کی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں کمنٹ سکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آئے تاکہ ہم اگلی مرتبہ آپ کے لیے اس سے بھی بیٹر ریسپی جو ہے نا بنا سکے تو دوستو آئیے تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن دوستو پہلے ہم نے تھوڑا سا میدے کا آٹا لے لیا ہے اس کے اوپر دوستو تھوڑا سا سوڈا ایڈ کر دیا ہے تھوڑا ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر گئے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد دوستو تھوڑا سا ہم نے اس میں دو سے تین ٹی سپون آئل جو ہے نا وائڈ کر دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ایڈ کر گئے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا ایک ڈو جو ہے نا وہ بنا لیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے دوستو اگر ریسی پی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی تو دوستو ماشاللہ سے دیکھیں آپ نے اسی طرح کیسے اس کو مشکنائیہ دیکھیں ہم نے اس کا اچھی طرح سے ڈوہ بنا لی آئے دوستو اب ہم اس کے پیٹے بنا لیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاللہ سے آپ نے اسی سائز کے تین سے چار دخت جوہ ہیں وہ بنا لینے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے تو دوست و ماشاءاللہ اس کو ہم نے آئی لگا گئے پانچ منطcendo کے لئے رکھ دیں گے دوست و ماشاءاللہ دا اب ہم اس کو ہیں ایسے فریع کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ایسے went در اس کو ہاتھ میں اٹھا کے جو ہے نا شی близ ہم بننا لینا ہے دون وہ حط کی مدد سے یہ دیکھئے اب ہم اس میں ایک حمد ملرک تھے اس کے اوپر دیر سار عنہ آی لجڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم میں دیا ہے اس کے بعد جو نا ہم نے اس کے پوری کو جو نا اس کے اوپر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو پوری کو جو نا اچھی طرح سے فرائے کریں گے دوستو اگر ریسی پہ اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پوری ہماری جو نا کتنی کھلی کھلی بنی ہوئے آپ کے موں میں ابھی صحیح پانی آ رہا ہوگا دوستو تین منٹ کے لیے اس پوری کو جو نا دوستو ہم نے فرائے کرنا ہے زیادہ اس کو فرائے نہیں کریں گے زیادہ فرائے کریں گے تو یہ پوری ہماری جو نا جل جائے گی تو دوستو ایک بار یہ پوری کی ریسی بھی ٹرائے ضرور کریں ہماری پوری جو بن کے تیار ہو چکی ہے دوستو ایک بار یہ ریسی بھی ٹرائے ضرور کریے گا بہت ہی آسان سمپل اور مددار سے یہ جو پوری جو نا ہماری بنتی ہے ایک بار یہ ریسی بھی رمضان میں افتاری کے ٹائم ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر کسی چیز کی کمی ہو تو ہمیں کمنٹ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہمیں اگلی مرتبہ اس سے بیٹر ریسٹی پی بنا کر دکھا سکے شیئر کر سکے دوستو ماشاءاللہ سے ہماری پوری کا لکٹ چیک کریں آئیے تو آپ کو فائلی لکٹ چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ایک بار یہ ریسی بھی ٹرائے ضرور کریے گا خود بھی کھائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمیں کمیٹ میں کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو یہ ریسی بھی بسم اللہ الرحمنہ اسلام دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد ہور دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کے ریس ہوں گے اللہ باق آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں رمضان میں افطار کے ٹائم بننے والی جلے بھی کے ریسی بھی جو خاص کر کے میٹھے کے شوکن ہیں وہ تو بار بار بنا کے کھائیں گے اتنی مزیدار اور ذائقہ دار جو ہے نا یہ ریسی بھی بنتی ہے دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دکھیں تاکہ آپ ایسی پرفیکٹ ریسی بھی جو ہے نا بنا سکے دوستو اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے بسم اللہ الرحمن دوستو پہلے ہم نے ایک پینلی آئے اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک پیالی بھرکے چینی جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اب نے کیا کرنا ہے کہ چینی کی جو ہے نا ہم نے چاشنی بنا لینی ہے تو چینی کو اچھی طرح سے گھلا لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے چلاتے رہیں گے اسی طرح یقی توس وسب ماشاءاللہ سے اپنا اسی طرح کیسے جوائنا چمچ کو چلاتے رہنا ہے دو سو اب اسی ڈائم پر دو سے تینا د你有 Speakی miss جوائنا آئل کے وہ اس میں کر دیں گے دو سو اگر ریسیبی اچھے لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے کہ آپ کو یہ ریسی بھی جو ہینا ہماری جلے بھی کسی لگی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہماری چاشنی جو ہینا بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری چاشنی جو ہینا بن کے تیار ہو چکی ہے چینی کی یہ دیکھیں چینی جو ہماری گل چکی ہے تو دوستو آئیے تو ہم جلدی سے جلے بھی بناتے ہیں دوستو پہلے ہم نے ایک بول لے ل آئے اس کے اوپر تھوڑا سامنے میدہ جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا ساٹھ سو ڈا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے دوستو پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چلاتے رہیں گے ہلات مکس کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا آٹا جو ہے نا آٹے کے جو گھٹلیاں جو نا وہ نہ بن جائی یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چلاتے رہنا ہے چلاتے آنا ہے دوستو ہم نے ایک پینڈ نے لیا ہے اس کے اوپر ہم نے سارا آئی لیڈ کر دیں گے اور دوستو یاد رکھے چولے کو ہم نے میڈیوم فلم پر رکھنا آئے آئے جو انہوں نے دیکھیں اپنے اتنی اتداد میں ڈالنا ہے اس نام آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو میں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اب ہم نے دوستو ایک بول لے لیا ہے اس کے اوپر ہم نے کپڑا رکھ دینا ہے اب ہم اس میں اس کے اوپر جو اینا آٹے کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اپنے اسی طریقے سے جو اینا ویڈیو کو فالو کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کپڑے میں کپڑے کے نیچے تھوڑا سا شہد کر دیں گے بسم اللہ الرحمنہ تو دوستو آئیے تو آپ کو جلے بھی بنانا سکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لک چیک کرئے دوستو کتنا مزیدار اور ذائقے دار سا جو اینا ہمارے جلے بھی ابھی صحیح دے رہی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے جلے بھی جو اینا کچھ ہی دیر میں بن کے تیار ہو جائے گی اس کو دوستو ہم نے یاد رکھے دو سے تین منٹ کے لیے ہی فیرائے کرنا ہے اور زیادہ فیرائے کریں گے تو ہماری جلے بھی جو اینا جل جائے گی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو دوسری سیٹ سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھئے اب ہم اس کو پر لٹ لیں گے دوسری سائٹ سے یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ سے کتنی مزیدار سی جلے بھی جو ہیں ہماری لق دے رہے ہیں ابھی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھے دوستو ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو دوسری ٹائپ کی جلے بھی جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں بنانا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو یہ جلے بھی جو ہے ہماری بہت ہی مزیدار سوفٹ اور جوسی بننے والی ہے یہ دیکھیں آپ کو ابھی صحیح نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی جو اینا کیسی لگی دوستو اب ہم اسے دو سے تین میٹ کے لیے دوسری سیٹ سے فرائے کریں گے ماشاءاللہ سے تیل جو اینا ہمارا بہت ہی گرم ہے اس کو ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے جلے بھی جو اینا بن کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے جلے بھی کا لوگ چیک کریں اور یہ دیکھیں دونوں یہ ڈیفرنٹ قسم کی جلے بھی بنی ہوئی ہے ایک جو اینا بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو جو ہے نا مٹھاس دیں گے چاشنی میں ڈال دیں گے چاشنی کو ہم نے جو ہلکہ ہلکہ سا گرم کر لینا ہے میڈیم فلیبے چولے کو کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم نے دوسری جلیبی جو ہے نا اسی طریقے سے اس کو مٹھاس دینی ہے یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ سے بلکل مزے دار مٹھی اور ذائقے دار جلیبی جو ہیں بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو دیر نہ کریں اب بھی اٹھے اور یہ ریسی بھی بنائے خود بھی کھائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے